نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے سوات میں یوت ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ملک بھر سے نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں سوات سے شہزاد نوی سوات میں انوجوڈیٹی یوت ایوارڈز سال 2015 کے رنگارنگ تقریب کا انعقاد عدود یا حال سوات میں کیا گیا جس میں ملک بھر کے آٹھ نوجوانوں کو بہترین کام کرنے پر ایوارڈز سے نوازہ گیا تقریب میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اس کا علاقہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس میں ٹیلنٹ کے بھی کوئی کمی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوت کے ٹیلنٹ کو اگر ہم حوصل افضائی دیں ان ایوارڈز کی ترور تو ان میں اور بھی انرجی پیدا ہوگی میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا ایک انیشیٹیف ہے خاص طور پر اس لیے کیونکہ آج کل ہماری یوت کو اپریسیشن ریکنیشن اس کی شدید ضرورت ہے یوت ایوارڈ میں دو ایوارڈ سوات کے نام رہی ایک بہترین سرچر محمد الیاس نے حاصل کیا جبکہ دو دوسرے ایوارڈ پلاہی کام کرنے اور غریب مریضوں کو علاج پرہم کرنے پر سوات نیوز ڈاٹ کام کو دیا گیا مجھے بیس یونگ لیڈر کا آورڈ دیا گیا ہے میرا تعلق لاہور سے ہے یہ جو آئی وائی ایف کی ایک بڑی اچھی کاوش ہے جس کے تحت پاکستان کے مختلف علاقوں سے یوت کو اور پاکستانیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے سوات میں اور ایک امن کا پیغام دیا جا رہا ہے ہم نے اس ایوارڈ سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سوات جو ہے ایک انتہائی پورا من جگہ ہے یہاں کے لوگ جو ہے انتہائی خوش اخلاق ہے ہسپیٹیبل ہے اور ہم ایک کمپٹیشن کی پیزا جو ہے وہ بیلڈ کرنا چاہتے ہیں ایوارڈ پروڈرام میں پشنوں کی روایتی موسیقی کا انقاط بھی کیا گیا جوائفی مہمانوں نے خوبص سرایا اور دل کول کر داد دی اس موقع پر ایڈویٹیٹی یوت فورم نے اگلی سال پھر ایوارڈ کی تقریب منقض کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا کیمریمند نور محمد خان کے ساتھ شہزاد نوید روز نیوز منگورا سوات ناظرین یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز